بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کلٹیویٹ یور کمیونٹی اور اس کے لئے ٹورز جیولپ کریں اینوٹیشن کو جب ختم کر دیا گیا پوش بیک کر دیا کیونکہ ساٹھ فیصد موبائل پر یوٹیوب دیکھی جاتی ہے اور اینوٹیشن اس پر کام نہیں کر دی ہینڈ سکرین ایلیمنٹ کو استعمال کریں ویڈیوز میں اینوٹیشن کی جگہ پر یہ آپ کی ویڈیو کو زیادہ پاورفل اور اٹریکٹیو بنا دے گی لیٹس ڈو اینڈ سکرین فرسٹ سپ چینل کے آئیکن پر کلک کر کے کریٹ سٹوڈیو سے انٹر ہو جائیں کلک کون کریٹ سٹوڈیو بٹن چینل کے دیش بورٹ پر ہم آ چکے ہیں دیش بورٹ سے ویڈیو منیجر پر کلک کریں سیکنڈ سٹیپ ویڈیو منیجر میں ویڈیو کی لیسٹ آپ کے سامنے ہیں اس میں جس ویڈیو پر انٹ سکرین ایلیمنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں ایڈیٹ کے بٹن پر کلک کر دیں ایڈیٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد ہم اس طرح سے ایڈوانس ایڈیٹنگ میں آ چکے ہیں یہاں پر انٹ سکرین ایڈ ایڈ ایڈیٹن پر کلک کر دیں اس طرح سے یہ سکرین ہمارے سامنے ہے انٹ سکرین ورک آن بوت موبائل اینڈ ڈیسٹاپ لاؤنچ لاسٹ ٢ویٹی سیکنڈ افیوڈ ویڈیو گیوڈیو ایڈیو 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 اب کون کون سے ایڈیو 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 پر کلک کریں آپ کے سامنے اس طرح سے list جو ہے اپیئر ہو جائے گی ویڈیو اور playlist subscribe channel link ویڈیو اور playlist پر create کے بٹن پر کلک کر دیں اب آپ کے سامنے یہ ایک اور message box آ چکا ہے اس میں آپ کو تین option دیے گئے ہیں most recent upload best for viewers choose a video ویڈیو اور playlist یعنی ویڈیو کو playlist سے choose کریں میرے سامنے جو آپ کے لئے best best of viewers کو بھی ایک جو ہے وہ add کر سب سے پہلے best of viewers کو add کرتے ہیں جس سے آپ کی channel کی جو ہے وہ width پتا چلے گی best of viewer میں اس طرح سے یہ آپ کے پاس یہاں پہ آ چکی ہے اس کی جگہ بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں یعنی جو آپ کے viewers نے ویڈیو سب سے زیادہ دیکھی ہے اس کو دوبارہ add element پر کلک کر کے ایک اور element اس میں add اب ہم subscribe کو چیک کر لیتے ہیں اس میں آپ کی چینل کا جو لوگو آپ کی سکرین پر آ چکا ہے اب ایک اور element اس میں add کرتے ہیں ویڈیو اور playlist پر دوبارہ کلک کریں یہ message box آپ کے سامنے دوبارہ آ جائے گا اب آپ ایک جو ہے most recent پر بھی کلک کر دیں تاکہ جو ویڈیو ابھی آپ نے upload کی ہے اس کو views مل جائیں اور اس کو select کرنے کے بعد most recent upload کو create element پر کلک کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہ ایک اور ویڈیو یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے چاہیں تو اس کی جگہ بدل سکتے ہیں اس طرح سے drag and drop سے آپ اس کی جگہ جو ہے وہ بدل سکتے ہیں اب add element پر دوبارہ کلک کریں یہ یہاں پر channel کا option دیا ہوا ہے create کا بٹن ہے یہ اس لئے ہے کہ اگر آپ کسی اور کا channel جو ہے اپنی ویڈیو کے ذریعے promote کرنا چاہتے ہیں تو اس پر click کر دیں اور channel URL وغیرہ دے دیں اور channel جو ہے وہ channel آپ کے پاس جیسے آپ کا subscribe کا logo یہاں پر نظر آ رہے ہیں سیم اسی طرح سے اس channel کا logo یہاں پر نظر آئے گا اسی طرح سے ایک لنک کا بھی دیا گیا ہے لنک میں لنک میں آپ کسی بھی ویب سائٹ کو promote کر سکتے ہیں اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں لنک پر کرنے کے لئے آپ کے سامنے اس طرح سے ایک message box آ جائے گا اس پر i accept پر click کر دیں اس کے بعد لنک کے لئے بھی آپ کے پاس تین option آئیں گے you can link any website your associated website merchandise site اور crowd funding site ان میں سے کوئی بھی site جو بھی آپ click کرنا چاہیں اس پر click کر کے آپ یہاں پر اس کی url دے سکتے ہیں اس کو میں ابھی add نہیں کرنا چاہی تو میں اسے cancel کر رہی ہوں اب create channel پر بھی click کر دیتے ہیں تاکہ message box نظر آنا ہے اس طرح سے آپ کے سامنے message box آ جائے گا یہاں پر آپ نے اس channel URL دینا ہے اور یہاں پر اس channel کے لئے اگر کوئی special message لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں لکھ دیں وہ channel کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اوپر اپیئر ہو جائے گا میں اس کو ابھی نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ میں نے کوئی channel پر موٹ نہیں کرنا تو اس لئے اس کو cancel کر دیتے ہیں subscribe کو سیمم ایک دفعہ ہی کر سکتے ہیں اس لئے اس کا یہ 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 disable ہو چکے ابھی ہم ویڈیو and play list پر دوبارہ create کر کے ایک ہر ویڈیو میں ایڈ کرتی ہوں most recent upload پر میں click کر دیا ہے create element پر click کر دیں یہ اس طرح سے آپ کے سامنے چاہیں تو اس جگہ drag and drop سے بدل سکتے ہیں اس کی جگہ میں نے drag and drop سے اس کو پکڑ کے change کر دی ہے یہ پر نیچے set this video as an end screen template اس پر آپ نے box پر ضرور tick کر دی ہے یہ پر اوپر ایک اور option بھی ہے use template use template کے ذریعے ready made screen کے یہاں پر template آپ یہاں سے import کر سکتے ہیں last میں use template کس ساں سے کرتے ہیں اس پر آپ click کریں تاکہ آپ کو بتا جائیں use template کے ساں سے کرتے ہیں یہ اس طرح سے جو ready made بنے template آپ کے سامنے آ جائیں گے سائٹ پر جو باہر ہے اس سے آپ scroll up and down کر کے end تک دیکھ سکتے last میں یہ option بھی ہے کہ اگر چاروں آپ ویڈیو دینا چاہیں اور subscribe کے لئے اپنا logo نہیں جینا چاہیں channel کا تو آپ یہ use کر سکتے ہیں جو بھی ان میں سے template آپ پسند آیا ہے اس پر click کر دیں تو یہ آپ کا select ہو جائے گا میں کیونکہ میں کر چکی ہوں میں اس کو نہیں کرنا چاہی میں سے cancel کر رہی ہوں اس کے ساتھ import from video کا اس آپ نے کسی اپنی اور ویڈیو میں اگر end screen کے element جو لگائے ہوئے ہیں time کی budget کے لیے وہ آپ یہاں سے اس ویڈیو سے import کر سکتے ہیں ابھی میں نے ایک ویڈیو پر لگائیں اس لیے ایک ویڈیو لسٹ میں آرہی ہے تو میں اس کو ابھی نہیں کرنا چاہ رہی اس کو cancel کر دیں یعنی آپ end screen کے یہ feature کسی دوسری ویڈیو کے same یہاں پر upload کر سکتے ہیں ویڈیو اور play list پر دوبارہ کلک کرتے ہیں اور اس کا last option جو ہے وہ بھی میں سمجھا دیں یہ اس طرح سے message box ہمارے سامنے ہے choose a video ویڈیو play list سے ہم نے ویڈیو چوز ویڈیو اور play list پر جیسے کلک کریں گے یہ ویڈیو کے سامنے آ چکی ہے اس پر آپ اپنی جو بھی ویڈیو کرنا چاہ رہے میں یہ ویڈیو سیلیکٹ کرنا چاہ رہی ہوں تو create element پر ویڈیو سیلیکٹ کر کے create ویڈیو آ چکی ہے اس drag and drop سے جگہ بدل سکتے یہ اس جگہ بدل چکی اب اس کو end میں save ضرور کر دیں ویڈیو آخر میں ایک اور چیز آپ بتانی ہے کہ آپ اپنی سارے elements جو بھی ہم نے create کی ہیں اگر ان سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایس جی آپ کو ٹی ایس ملے گا ٹی ایس پہلے بھی بتایا کہ یہ گوگل مین جو ہے وہ extension ہے اس کو آپ google store سے جا کر اس کو add کر لیں are you sure you want to remove all annotation from this video ok پہ click کر دیں اس نے دوبارہ پوچھا ہے screen elements successfully cleared we need to ریلوڈ دی پیج آپ دی change to take effect ok پہ پر پیس کر دیں اب اس پیج کو دوبارہ سے ریلوڈ پیج جو ہے وہ ریلوڈ ہو چکا ہے اب یہ سب کو جو ہم نے جتنے بھی elements create کیا اگر ان کو direct بھی delete آپ کر سکتے ہیں یعنی جاتے اس کو select کر اور keyboard سے delete کا button پریس کر دیں تو یہ delete ہو جائے گا یہ delete ہو چکا ہے اس طرح سے اگر اس کو delete کرنا چاہتے ہیں اس کو پہلے select کرنے ایک دفعہ اور keyboard سے delete کا button پریس کر دیں یہ delete ہو جائے گا یہ delete ہو گیا اس طرح سے یہ بھی کی board سے delete کا button پریس کر دیں یہ بھی delete ہو جائے گا اس طرح سے delete کرنے کے بھی دو طریقے آپ کو بتا دیں یہاں سے delete کر سکتے ہیں اور clear r سے delete کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ end سکرین یوز نہیں کریں تو اس کو آپ یوز کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کریں جزاک اللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ نگے با موسیقی 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 موسیقی